السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپسو کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے دوستو دوستو جن جن دوستوں نے بھی کامیاب نوجوان پروگرام میں اپلائی کیا تھا دوستو ان کے لیے بہت بگ نیوز لے کے آیا ہوں اور سپیشلی وہ لوگ جو بہت ہی ڈسپوائنٹ تھے مایوس تھے جن کو کال نہیں آ رہی تھی ان کے لیے تو بہت بہت بڑی نیوز لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میں تقریبا پہلے جو بھی اس میں اپ ڈیٹ آتی تھی اس اپ ڈیٹ سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا تھا کامیاب نوجوان پروگرام کے حوالے سے اور آج پھر ایک بڑی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے اپنے نمیندہ خاص عثمان دار جو کامیاب نوجوان پروگرام کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو کراچی سٹیٹ بینک آف پاکستان بھیجا اور جا کے کہا کہ وہ لوگوں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیوں ڈیلے آ رہا ہے اس پروسیس کے اندر لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ سکیم جو ہے یہ فراڈ تھی یا صرف خان صاحب نے باتیں کی تھی تو عثمان دار صاحب وہاں پر گئے اور جا کے نیشنل بینک کی کیبینٹ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے اپنی شکایات بتائیں شکایات دور کر دی گئی اور اب بہت سارے لوگوں کو میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں جو یہ میسیج ہے میں نے اس میسیج کا سکرین شوٹ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ حکومت پاکستان کی کامیاب حکومت پاکستان کی کامیاب جوان سکیم کے تحت آپ کی درخواست نیشنل بینک آف پاکستان میں موصول ہو چکی ہے جس پر کام جاری ہے جیسے ہی آپ کی درخواست پر فیصلہ ہوتا ہے نیشنل بینک کا نومندہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو تفصیلات سے مطلع کرے گا یہ میسیجز رسیب ہونا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے دوستوں کو مجھے اس کا فیڈ بیک ملنا بھی شروع ہو گیا ہے اگر آپ کو بھی یہ میسیج ملا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی ہو اور اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنی ریشو ہے جن کو میسیجز مل رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں اچھا دوستو اس میسیج کا مطلب کیا ہے میسیج کا مطلب سن لیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس میسیج کا مطلب سن لیں کیونکہ جتنا کام ہو رہا ہے لون کے اوپر اس کرزے کے اوپر وہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی تھرو ہو رہا ہے تو اس میسیج کا کیا مقصد بنتا ہے جب آپ لوگوں نے اپلائی کیا تھا دوستو تو آپ کی درخواس نادرہ سے ویریفیکیشن کیلئے گئی تھی کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے یا غلط ہے نادرہ جن درخواسوں کے اوپر انہوں نے تسلی کا اظہار کیا تھا کہ جی یہ درخواسیں ٹھیک ہیں وہ درخواسیں انہوں نے فارورڈ کر دی نیشنل بینک آف پاکستان کو ٹھیک ہے دوستو جب درخواسیں فارورڈ ہو گئیں تو درخواسیں ان کی ڈیٹا بیس میں چلی گئیں ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے ڈیٹا بیس ان کا ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو درخواسیں ٹرانسفر کر دی گئیں اب ٹرانسفر کرنے کے بعد ایک ایک درخواس کو انہوں نے پکڑ کے کام کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے درخواس ان کے سامنے آتی گئی ان کو کالے اور میسیجز وہ کرتے گئے تو اگر آپ کو یہ میسیج آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ڈیٹا بیس میں نہ صرف آ چکی ہے بلکہ ڈیٹا بیس میں آنے کے بعد ان کو موصول بھی ہو چکی ہے انہوں نے مینولی اس کو ریویو بھی کر دیا ہے ریویو کرنے کے بعد آپ کے نمبر پہ یہ میسیج کیا گیا ہے تو بالکل وہ جو دوست بہت پریشان تھے میرے ویڈیوز پہ کومنٹس بھی میں دیکھتا تھا اور میں خود بھی ڈسپوائنٹ ہوتا تھا تھوڑا سا کہ یار میں نے لوگوں کو اتنی انفرمیشن دی اس کے بارے میں اور ان کو کوئی فیڈ بیک نہیں حاصل ہو رہا کوئی یعنی کہ گرین سگنل نہیں آ رہا کہ یہ ہمیں لون ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا ہے اور جو دوست بلکل ڈسپوائنٹ تھے جن کو کالز نہیں آ رہی تھی وہ لوگ بلکل تسلی رکھیں بلکل پریشان نہ ہوں ابھی فیز ون ختم نہیں ہوا فیز ٹو شروع نہیں ہوا تو فیز ون کئی کام جاری ہے اور عثمان ڈار صاحب کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ان پروسیس کو نبٹایا جائے اور لوگوں میں کرزہ جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے ایک آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہوگی خبروں پہ بھی آیا تھا کہ کامجاب نوجوان کے چیک تقسیم کر دیئے تھے عمران خان صاحب نے وہ بلکل کیے تھے وہ کچھ گنے چونے لوگوں کیے تھے جو کہ بہت بیک ورڈ ایریا سے بہت پسماندہ علاقوں سے جن کا تعلق تھا ان کی درخواستیں جو پریارٹی بیسیس پہ آئی تھی ان کو بلا کے صرف ان میں چیک تقسیم کیے تھے اور وہ صرف پچاس لاک کی مالیت کے چیک تھے ٹھیک ہے دوستو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پچاس لاکے تھے اور اس کے اوپر ڈھائی ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے تو بقایا آوی ساری اماؤٹ رہتی ہے تو اس جیسے آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں آپ لوگوں کو کال آئے گی ضرور آئے گی جن لوگوں کو یہ میسیج آ چکا ہے وہ تو کال کا انتظار کریں اور جن لوگوں کو یہ میسیج نہیں آیا وہ بھی پریشان نہ ہوں کچھ دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کو میسیج بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو کال بھی آ جائے گی ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو جلد سر جلد اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو لون بھی مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ان دوستوں کی جن کو ایک کال آئی ہے اور دوبارہ کال نہیں آ رہی وہ لوگوں بھی ذرا تسلیح رکھیں کیونکہ ایک بندے کو کال کرنے کے بعد انہوں نے پچھلی ساری دس لاکھ جو ترخواسیں ہیں ان سب کو نبٹانے نبٹانے کے بعد وہ پھر سیرے سے کام شروع کریں گے تو یہ بلکل پریشان نہ ہوں جی کہ مجھے کال آئی ہے اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں کوئی مجھے کال نہیں آ رہی بلکل تسلیح رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی دوبارہ کال آئے گی آپ کی ویریفیکیشن بھی دوبارہ ہوگی آپ کا پورا سروے کر کے آپ کو بھی فولی انٹرٹین کیا جائے گا تو دوستو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہے کیونکہ دیکھیں یوٹیوب کا پلیٹ فارم جس کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آپ اپنے فیڈ بیکس کمنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں صرف میرا کام نہیں ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا آپ کا بھی کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا جس کو جو اپ ڈیٹ پتا چلتی ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں پھر میں اس کے اوپر مزید سرچ کر کے آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اور جن لوگوں کو یہ میسیج ملے وہ خصوصاً کمنٹ میں جا کے ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ جی ہمیں واقعی یہ میسیج ملے اور جن لوگوں کو نہیں ملا وہ لوگ بھی بتائیں تاکہ ہمیں ریشو پتا چل سکے کہ کیا ریشو کس نویت کہ کتنے فیصد لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں اور کتنے فیصد لوگوں کو یہ میسیجز نہیں آ رہے تاکہ اس کی بیس کے اوپر ہم مزید سرچنگ کر سکیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا اور اگلے ہمیں توقع کر سکیں کہ کتنے عرصے تک مزید نئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے ہمارے پاس تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے جو بھی ویڈیو بناوں وہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہو آپ لوگوں کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو آپ لوگوں کو ابھی فرض بنتا ہے کہ کم سے کم مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا فیڈ بیک ضرور دے دیا کریں اور آپ کا فیڈ بیک آپ کی محبت کیا ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری چینل کی تو جنہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اس کے بعد اپنی قیمتی رہائے قیمتی رہائے بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ میں بتاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی بتاتے ہیں آج مجھے ایک دوست نے میسج کیا اور اس نے بہت اچھی بات کی چکوال سے ان کا تعلق ہے انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں کیمرے کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی بات سن کے کہ یار مجھے لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ چلیں مجھے امپروف کرنا چاہیے اپنا چینل تو آپ لوگ بھی اس طرح کی مجرائے دیا کریں اور جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے خصوصا جیسے ابھی کامیاب نوجوان پروگرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی کے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے تو یہ بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے جو لوگ کومنٹ سیکشن پڑھتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی یہاں سے رینوائی مل جائے اور مزید کن بینک سے لون مل سکتا ہے کن شرائط پہ مل سکتا ہے چینل وزٹ کریں آپ کو میں نے بہت سارے بینکوں کی تفصیلات بتائی ہوئی ہیں آپ بلکل جا کے دیکھ سکتے ہیں اسلامیک بینک کی اس کے بعد تھردیب فاؤنڈیشن کی بتائی ہے الفلا بینک کی بتائی ہے میزان بینک ایچ بیل الائیڈ بینک خیبر بینک تو آپ لوگ بلکل یہاں پہ جا کے بلکل فری آف کاسٹ کوئی آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا بھی فری ہے لائک کرنا بھی فری ہے کومنٹ کرنا بھی فری ہے آپ کی محبت بلکل فری ہے تو جتنا ہو سکے محبتیں بانٹیں میرے ساتھ بانٹیں میں آپ کے ساتھ محبتیں بانٹ ہوں اور ہمیں دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم نے جلدی سے گون مل جا تاکہ ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت دولیے گا اپنی دعاوں میں بہت بہت دعاوں میں دور دوائیے گا اس کا فائدہ مجھے نہیں آپ کو ہوگا وہ کیا جیسے ہی نہیں اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے آپ کو میں نوٹفیکشن بھیج دوں گا جنہوں نے گھنٹی کا نشان دبا کے آلک پا اپشن سیلیکٹ کیا ہوگا ان کو میں نوٹفیکشن بھیج دوں گا کہ نئی ویڈیو اس پروگرام سے ریلیٹڈ یا کسی اور بینک کے کرزے کی جو معلومات ہے اس کا نوٹفیکشن آپ کو آجائے گا تو آپ سے کوئی ویڈیو مس نہیں ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت 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 شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی فوراں سب سے پہلے ارننگ ایڈ لرننگ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اگر آپ یوٹیوب سے اپنے کرنا چاہتے ہیں دوستو تو یہ بالکل فری کورس اپلوڈ کر دیا گیا ہے میری طرف سے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یوٹیوب سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھے کلاسے میں نے لی ہیں اور چھے کلاسوں میں میں نے آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ بتایا ہے زیرو سے لے کے آخر تک کہ کیسے آپ نے اپنا چینل بنانا ہے اور کیسے آپ چینل سے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیوز یہ کورسز اگر آپ باہر جا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کر یہ سیکھیں گے تو آپ کو اس کے ہزاروں روپے دینے پڑ جائیں گے لیکن میں نے بالکل مفت آپ لوگوں کے لیے یہ کورس بنایا ہے چھے کلاسوں پہ مشتمل تو یہ کورس آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی گھر بیٹھے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کر پیسے کما سکتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں یہاں سے لے کے کلاس 1 سے شروع کریں کلاس 2 پہ جائیں پھر 3 سنیں 4, 5 اور 6 جب یہ چھے کلاسیں آپ سن لیں گے اس کے بعد میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک اچھے چینل کا آغاز کر لیں گے ایک ایسا چینل جو آپ کو گھر بیٹھے ہی پیسے کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ چینل اس چینل پہ جا کر ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں بہت شکریہ